بیڈی جو پریشان ہیں وہ سنیں اور جو حق کی تلاش میں ہیں وہ سنیں یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا وارث اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وبارک وصلی اللہم غلامانِ تحریکِ پنجتن پاک وہی بن سکتے ہیں جو پنجتن پاک کی محبت کا سلسلہ دراز کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک میں پنجتن پاک ہیں کیونکہ پنجتن پاک اللہ پاک کے نورِ ذات سے ہیں پنجتن پاک آدم کی نسل میں تشریف لائے اور ہدایت کے کارِ منصبی انجام دیئے ان کے بعد خاندانِ پنجتن پاک کا ہر فرد ہدایت کے فرائضِ منصبی انجام دیئے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر ہندلوہلی حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کے پہلے اسلام اور تصوف آ چکا تھا مگر حضرت خاجہ صاحب نے اسلام اور تصوف کی شمع روشن ایسی کیا جو اب تک بجھی نہیں ہے چودہ صدی کے ایک واحد سید اور فقیر حافظ حاجی سید وارث علی شاہ علی اللہ و مقامہو امتِ رسول کا بارے گرام اٹھایا اور دنیا بھر میں عشق و محبت کی مشال جلائی وہ ابھی بجھی نہیں ہے البتہ اپنے اپنے دل کی خرقی خولنے کی ضرورت ہے حضرت وارث پاک نے مذہب اور جاتی نہیں دیکھا ان سب کو اپنی پناہ میں لیا جو آپ سے قریب ہوئے ان میں حضرت رحیم شاہ وارثی حضرت فیضو شاہ وارثی حضرت اوگر شاہ وارثی حضرت حافظ پیاری شاہ وارثی حضرت بیدم شاہ وارثی حضرت ابو الحسن شاہ وارثی کے علاوہ حضرت علب شاہ وارثی حضرت پندید دندہ شاہ وارثی حضرت وقال شاہ وارثی وغیرہ فقرہ احرام پوش ہیں جو مشہور زمانہ ہیں خاکر پنچمسی وارثی کو حضرت وارث پاک نے احرام عطا کیا تو وقال شاہ کا لکق عطا کیا حضرت بیدم شاہ وارثی نے زیادہ تر فقرہ وارثی کی فیرست مرتب کیا ہے جو تعارف نامی کتاب میں مذکور ہے جن میں مسلمان ہندو عیسائی یہودی سکھ وغیرہ ہیں جو بیت ہو کر احرام پوش فقیر ہوئے انسان مذہب اور جاتی سے اوپر اٹھ کر سوچے کہ ہم سب ایک نرداری سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم سب میں ایک ساتھ جاری ہے جو ذات ہے حضور وارث پاک نے فرمایا سینے میں جو ساتھ چلتی ہے یہی ذات ہے بس تصدیق مشکل ہے اور فرمایا خدا آتمان پر نہیں ہم تم میں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے بس ایک صورت کو پکڑ لو خدا مل جائے گا اور کسی مذہب کو برا نہ کہو کیونکہ اس کے ملنے کے راستے بے شمار ہیں اور فرمایا جو رب ہے وہی رام ہے علم زبان کے ماہرین جانتے ہیں کہ ایک وجود کے بہت نام ہے مثلا انسان آدمی مانوم منوس مین وغیرے ہیں یہ نام دم آتمہ روح سول وغیرے کے ہیں جو ایک ذات ہے صورت کے اعتبار سے ہم سب ہم شکل ہیں مگر تذبیق یا ساک چھاتکار نہ ہونے سے شک و بھرم میں فتح ہیں انسان کی ساس اور سر اور چال کے بارے انسان اپنی ساس سر اور چال کے بارے میں سوچے اور سمجھے اور ان پر دھیان دے ساس کا چلنا اور چڑھ کر نیچے آنا ایک جیسا ہی ہے مگر ان کے جو ماہرین ساس کی چال اور سر کو پکڑتے ہیں یہ بھی سے تحریر کا نہیں ہے صرف انبھو کرنے کا ہے برطمان میں جینے کی کلا کے ماہرین جانتے ہیں کہ دھیان مہت پل ہے مگر دھیان گرو سے ملتا ہے اس لئے گرو کو پکڑنا ضروری ہے کتاب پڑھنے سے لفظوں اور شبدوں کے معنی میں الجھے رہیں گے کتاب پڑھنے والے لفظوں اور شبدوں کے معنی میں الجھے رہیں گے ان کا دھیان اپنی ساس اور سر کی چال پر نہیں رہتا ہے نام شبد اور روح بابن اچھروں سے اسپسٹ نہیں ہوتا ہے نام سے شبد جدہ نہیں اور شبد سے سورج جدہ نہیں جو گیانی عارف ہیں وحقیقی عبادت عبادت سے تو مومن مومن کہلائے اس کو اندھاپن کرتے ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ جو دیکھ کر سجدہ کرے وہی مومن ہے یہاں یہاں یہ 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 ہے کہ کس کو دیکھا تو یہ نکتہ ہے بے نایت کے غیر ممکن ہے تطدق اسی کا نام ہے اور فرما شریعت ایک انتظام بات ہے اگر انتظام نہ ہو تو سب کام بگڑ جاتے بولتے کو تو سبھی پوجا مگر اس بولتے کو کوئی نہیں پوجتا ہے بولتا تھا نار میں اور نور میں تھا ان الحق بولتا منصور میں بولتا ہی احمد مختار تھا بولتا ہی حیدر کرار تھا بولتے کو بولتے کی چاہ ہے بولتے میں دیکھو تو اللہ ہے بولتا اگر جسم سے جاتا رہا پھر کسی سے بول کیا ناتا رہا نظم توہی سے کوئی جگہ خالی نہیں خود انسان میں بھی ہے روحوں سے اقرار تھا قالو بلا قالو بلا اپنی ہستی میں سمایا پرکشش و ساز ہے حضرت وارث پاک نے فرمایا اسباب آرام و آشائش کے جھگڑے میں فسکر انسان اہد میسا کو بھول گیا ہے اہد میسا ایک ایسا آہد ہے جو رب اور روحوں کے درمیان ہوا تھا اسی کی تجدید کے لیے بیت ہے بیت طریقت میں جاری جو بیت طریقت میں جاری و ساری ہے حضور وارث پاک باوقت بیت یہ کہلاتے تھے ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا پنجتن پاک کا خدا رسول کا سوا حضور وارث پاک کے کسی پیر میں پنجتن پاک کا دامن یا ہاتھ نہیں پکڑا یا ہے کیونکہ آپ کو پنجتن پاک سے قوی نسبت حاصل ہے نسبت پنجتنی کا سیسلہ حضور وارث پاک سے دراز ہے سب کو اپنی اپنی نسبت پر فخر ہے ہم وارث کو اپنی نسبت پر فخر ہے جس طرح سے خلافت کا فیض جاری ہے اسی طرح سے وراست کا فیض جاری ہے وارث کا کوئی وارث نہیں ہے حضور وارث پاک پنجتن پاک کے وارث ہیں اور آپ سے پنجتن پاک ہے آپ نے فرما محبت ہے تو سب کچھ ہے محبت نہیں تو کچھ نہیں لوگ جورو بچوں کی محبت میں فس کر خانے کمانے میں لگے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے بے چین اور پریشان ہیں اور سکھ دکھ کے خیال میں گریفتار ہیں سکھ دکھ کا کاروں ڈھونڈے ہیں وہ سکھ سکھ نہیں جو دائمی نہ ہو وہ خوشی خوشی نہیں جو دائمی نہ ہو لوگ مسائب وہ تکلیف سے گھبرا جاتے ہیں اور صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے مگر جب اس کا اثر وجود پر ہوتا ہے کسی اللہ والے سے اللہ اللہ کہنا سیکھ لے اور لکمیں حلال خواہے اور سچ بولے اللہ اللہ کے ذکر سے دل ساب پاک ہوتا ہے تو آواز حق باطنی کان سے سنائی دیتی ہے روح آواز حق کو پکڑ کر عالم بالا کی سہے کرتی کوئی نور سے ملہک ہو جاتی ہے نور صورت میں پہچانا جاتا ہے نور سے حسن ہے اور حسن سے عشق ہے خسن وحشق کی دنیا نرالی ہے اپنی ہستی کا اگر حسن نمائی ہو جائے آدمی کسرت انوار سے حیران ہو جائے جذبہ عشق کی کیفیت جن پر تاری ہوئی ہے اس کی جلوہ گری سے وارسی سلسلہ جاری وحساری ہے پہلے محبت خالص ہونی چاہیے پھر یہی عشق میں تبدیل ہو جائے گی زمان حال میں محبت اخلاص اور طلب روحانیت کی بے حد کمی ہے ان کمیوں کو دور کیا جائے تو جینے کا سلیکہ مل جائے گا حضور وارس پاک نے فرمیا دنیا کے تعلیم نہ ہو نہ خدا کی محبت میں بندگان خدا کی بقدری امکان خدمت کرنا قلب کی نگرانی اور انفاظ کے شمار سے غافل نہ ہو نہ اگر دنیا کا تعلیم نہیں ہے تو اس کی طلب سچی ہے اور سچی طلب والے کو خدا ضرور ملتا ہے خدا کو دیکھنے والی آخ اور خدا کی آواز سننے والے کان چاہیے یا وارس اللہ وارس حق وارس موسیقی